خدا کے بہتری نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حالیہ کچھ بیانات ہیں سابقہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے کچھ ایسے متنازہ بیانات دے دی ہیں جس کی وجہ سے پھر سے پاکستان کی سیاست میں پھل چل شروع ہو چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو مختلف رنگ بھی دے رہے ہیں مختلف رنگ سے مراد کہ اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں ہر بندہ اپنی رائے کا حق رکھتا ہے اگر اسے ایک دائرے میں اگر تمام اخلاقیات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اگر اپنی اخلاقیات سے بڑھ کر کوئی بات نہ کی جائے تو وہ حق بنتا ہے نواز شریف صاحب نے اب کچھ سابقہ ریٹائر جرنیلز کی اوپر بات کی ہے سابقہ جسٹرز آف پاکستان کی بات کی ہے اسی طرح موجودہ جسٹرز ہیں پاکستان کے اور آنے والے وقت میں سپریم کورڈ اور پاکستان کے چیف جسٹرز بھی بننے جا رہے ہیں تیرہ مہینے بعد تقریباً تو ان کے اوپر بھی بڑی سخت تنقید کی گئی ہے اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بھی کہ جس طرح سے پاکستان کی موشت کو انہوں نے روکا یہ نواز شریف صاحب نے مختلف بیانات دیئے ہیں تو اس کی اوپر اب بڑی سخت گفتگو بھی کی جا رہی ہے سخت گفتگو کی بات کرے تو اگر باجوہ صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں تو باجوہ صاحب کو ان کی مدت میں ان کی نوکری میں تین سال اضافے میں بڑا عام کردار تھا پاکستان مسلمی قانون کا تو اب وہ قسموں سے اس سزا کی بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے اب اس کے اوپر دو قسم کے لوگوں کی رائے تو بہت ہے لیکن جو موسٹ امپورٹڈ دو رائے ہیں اس کے اوپر میں بات کرنے چاہ رہا ہوں ایک تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان میں واپس آنے کے حوالے سے ایک محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ مجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو بات نہیں کریں گے لیکن سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کر کے کچھ محول جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات جب بھی نواز شریف صاحب کے خراب ہوتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بات کرتے ہیں اور پھر سے دوبارہ سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو دو بیانیاں جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں تو دونوں کی اگر بات کریں تو دونوں بڑے موسٹ امپورٹڈ بیانی ہیں تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے نمبر ایک واپس آنے کے حوالے سے 21 اکتوبر نواز شریف صاحب اب سیاسی ٹیمپریچر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے اپنے ابائی حلقہ کالمنڈی جو ایک بڑا ان کے لیے ہمیشہ سے انہیں محبت دکھانے والا وہ حلقہ رہا ہے لیکن حالیاں کچھ سروے وہاں پر جب ہوئے سروے تو پبندی ہے لیکن انہوں نے ایک طریقہ کار سروے کا مختلف کر لی ہے کیا نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو آپ ان کا کس طریقے سے استقبال کریں گے تو لوگوں کے جو رویہ تھا وہ بڑا مختلف تھا اور ایسے لوگ تھے جو کبھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اپنی جان بھی دیتے تھے تو ایسے لوگ اب بڑا سخت تنقید اس کے اوپر کر رہے ہیں اور تنقید کا دائرہ جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اب میاں محمد نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ایسے بات نہیں بنے گی اور بات تب ہی بنے گی جب جو بیانیاں عمران خان صاحب کا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کیج کیا جائے تاکہ کسی حب تک تو کامیابی حاصل کی جائے لیکن لگتا انہیں ابھی بھی خود وہ محسوس بھی کر رہے کہ انہیں لگ نہیں رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اب ڈیل کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل ہوئی ہے تو اس کے اندر جو چوتھی بار پاکستان کے وزیر آزم ہوں گے نواز شریف صاحب ہوں گے تو نواز شریف صاحب یہ بات کر چکے ہیں یہ بات میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ چوتھی بار جو وزیر آزم بنے گا وہ میں ہی بنوں گا مسلم لیکنون سے پاکستان مسلم لیکنون کے چوتھے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف صاحب جو انہوں نے بہت بڑا دعویٰ بھی کر دیا اور انہوں نے کہا میں لکھ کر بھی دینے کو تیار ہوں اور آج سے پہلے اب سے پہلے جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کیا تو بات تو بہت دفعہ کی گئی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی لیکن دو ہزار سترہ میں یہ بات عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ یہ بات میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ دو ہزار اٹھرہ میں وزیر آزم پاکستان جو ہے وہ میں ہی بنوں گا اب نواز شریف صاحب کی بات کتنی سچی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کچھ نہ کچھ گڑبر پاکستان مسلم لیکنون کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے وہ ہو چکی ہے تو اب وہ دوبارہ سے ایک پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ذاتی میری ذاتی دیکھیں رائے رکھنا آپ کا حق ہے شاید وہ لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے کچھ جوش دلانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں شاید وہ ان کے استقبال کے لیے آ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ اکیس اکتوبر تک کچھ معاملات تبدیل بھی ہو جائیں وہ پاکستان نہ اگلی تاریخ دے دیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اپنا خیال دکھئے گا اپنے اس چینل کا